السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت ماتم کرنا کیسا ہے؟ آج محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ محرم میں کوئی آگ کا ماتم کرتا ہے کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے اور کوئی یوں ہی سینہ پیٹتا ہے تو یہ ماتم کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے کی نہیں ہے؟ بہترین سوال کیا ہے اور میں کئی دنوں سے سوچ بھی رہا تھا کہ اس تعلق سے ویڈیو بنائی جائے لیکن ایک بھائی نے سوال کر دیا کہ حضرت ماتم کرنا کیسا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ ماتم کرنا جو ہے وہ جائز ہے کی نہیں ہے؟ اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ آج لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اور ماتم کرنا ہمارے لئے جائز ہے کی نہیں ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر پورا ضرور سنیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں جہاں تک نہیں ماتم کرنے کے بعد تو ماتم کرنا یہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اجمع ہے کہ ماتم جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے ماتم کرنے سے بچنا چاہیے امام حسین کے لئے لوگ جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں کہ امام حسین کو اس دن شہید کیا گیا تھا تو اسی دن کو جو ہے وہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور خاص کر جو شیعہ حضرات ہیں وہ لوگ کسرت سے جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ دس دن محرم کے کسرت کے ساتھ جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ان شیعہ حضرات پر اور ان لوگوں پر ان سنیوں پر بھی جو لوگ جو ہے امام حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں وہ امام حسین کو زندہ بھی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ماتم بھی کرتے ہیں یار کبھی کسی زندہ انسان کا ماتم کیا جاتا ہے امام حسین کو زندہ بھی سمجھتے ہیں ان کے فضائل و مناطب بھی بیان کرتے ہیں اور پھر ان کے نام پر ماتم کرتے ہیں جب ہم حسین کو زندہ سمجھتے ہیں تو پھر ماتم جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں اور آج ہم ماتم کیوں کر رہے ہیں کیا امام حسین ہمارے درمیان سے بظاہر رخصت ہو چکے ہیں لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے تو قرآن خود کہہ رہا ہے جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں تو امام حسین جب زندہ ہے تو پھر ان کے نام پر ماتم کیوں کیا جاتا ہے دیکھئے ماتم کے تعلق سے سیدی سرکارِ عالی حضرت مصنفِ صاحبِ مصنفِ بہارِ شریعت حضور صدو شریعہ علیہ الرحمن فتح و امجدیہ اور دگر کتابوں کے اندر جو ہے وہ ماتم کو ناجائز و حرام کہا گیا ہے ماتم نہیں کرنا چاہیے اور ہم امام حسین کی شہادت پر سوق کیوں منائے کیا حضور کی اس حدیث یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ حضور رحمتِ عارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی کا غم کسی کا سوق تین دن سے زیادہ منہ منائے صرف ایک عورت کو حق ہے کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو صرف یہ حق بنتا ہے کہ وہ چار مہینے دس دن تک اپنے شوہر کا غم منا سکتی ہے اس کے علاوہ شریعتِ اسلامیہ نے جو ہے وہ کسی کا غم منانی کی اجازت نہیں دی ہے جب عام لوگوں کے گزرنے کا غم منانی کی اجازت نہیں دی ہے تو جو حسین ہمارے درمیان میں زندہ ہو پھر ہم اس کا سوق اور اس کا ماتم جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں تو ماتم کرنا شریعتِ اسلامیہ میں اور اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے بالخصوص سعیدِ سرکارِ آلہ حضرت نے اس کو ناجائز و غنا لکھا ہے تو پھر ہمیں اس ماتم سے بچنا چاہیے اچھا ماتمی لوگ کرتے کیوں ہیں بعد علماء نے لکھا ہے کہ ماتمی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ کافلہ جو امام حسین کا کافلہ تھا جب پورا کربلا میں شہید ہوا اور واپس جب وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو کوفہ کی سرزمین پر جب کافلہ پہنچا تو کوفیوں نے بظاہر صرف دکھانے کے لیے اپنا غم ظاہر کیا ماتم کیا ہائے یہ خاندانِ رسول کے ساتھ کیا ہو گیا حالانکہ کوفہ والوں نے امام حسین کو خطوط بے شمار خطوط دے کر کے کوفہ کی سرزمین پر بلایا تھا اور بلانے کے بعد کوفیوں نے دھوکہ دے کر کے انہیں شہید کر دیا اور شہید کر کے لٹا ہوا کافلہ جب دمشق کی طرف روانہ ہوا تو لوگ جو ہے وہ بہانے سے جو ہے وہ رونے لگے دکھانے لگے کہ ہمارا اہلِ سننہ ہمارا جو ہے وہ اہلِ بیت کے ساتھ درد کتنا ہے دکھانے والا جو ہے وہ ماتم کرنے لگے سینہ پیٹنے لگے ہائے یہ خاندانِ رسول کے ساتھ کیا ہو گیا تو حضرتِ زینب نے جب یہ حال دیکھا تو پھر حضرتِ زینب نے ہاتھ اٹھایا اے اللہ یہ لوگ جس طریقے سے سینہ پیٹ رہے ہیں تو ایسا کر کہ قیامت ہے کہ یہ لوگ سینہ ہی پیٹتے رہے تو بعد علماء نے کہا ہے کہ حضرتِ زینب کی یہ بددعا کے شکار لوگ ہیں جو آج لوگ جو ہے سینہ پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صرف یہ دکھاوٹی جو ہے وہ سینہ پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں ورنہ امامِ حسین کا غم کون منا سکتا ہے امامِ حسین کا غم ہم کیوں منائیں جب ہمارا حسین زندہ ہے تو پھر زندوں کا ہم ماتم نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ قیدو غمِ حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہدہ کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آلے رسول سے یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے اور منکر ہیں روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ وہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو امامِ حسین ہمارے اہل سنت والجماعت اقابیرین علماء کے نزدیک زندہ ہے قرآنِ عظیم کے آیت کے تحت قرآنِ عظیم میں جب اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو سبز نہیں سکتے تو حسین زندہ ہے اور زندوں کا جو ہے وہ ماتم نہیں ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام خرافاتوں سے دور رہنا چاہیے ماتم جب ناجائز و گناہ ہے تو ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے اور ماتم کیوں کرے جو انسان امامِ حسین کو زندہ وہ جاوید مانتا ہے وہ کبھی امامِ حسین کا ماتم نہیں کرے گا مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ